اچھا ابھی کرتے ہیں ریپو ویلڈنگ جاتے ہی جیسے آپ نے کہا میں ہے کمین سر گوڈ مارننگ سر اس نے بلا سٹڈ ڈاؤن اور سوال پوچھنے شروع کر بھی چلو جی ایسے نہیں ہوتا کیونکہ آئیو مچھور ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں سارے اسیسر مچھور ہوتے ہیں پر آئیو یہ اس بات کی جانکاری رکھتا ہے کیونکہ اس کو ڈیٹا چاہیے آپ سے تو ڈیٹا کب دیں گے جب آپ نارمل ہوں گے اگر آپ سٹریس میں ہوں گے تو کیسے اچھا ڈیٹا دیں گے اگر آپ ڈیٹا نہیں دے پائے تو ایویلیویٹ کیسے کرے گا اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی اچھا لڑکا گھبرات کی وجہ سے چھوٹ جائے وہ سکتا ہے کہ کل کا وہ چیف بنتا تو بہت سارے سوال پوچھیں گے اور آپ کو سٹریل ہونے کے لیے ٹائم بھی دیں گے یعنی کہ آپ کو ایک نارمل سٹیٹ میں بیلنس میں لے کے آئیں گے پہلے اس پروسس کو بولتے ہیں ریپو بیلڈنگ کیا بولتے ہیں ریپو بیلڈنگ اب ریپو بیلڈنگ جو ہوتی ہے وہ پہلے تین منٹ سے لے کے چار منٹ کبھی کبھی پانچ منٹ آپ ایفری لگا لیجے تین چار دھائی تین چار پانچ منٹ میں آپ کی پہلے ہوتی ہے ریپو بیلڈنگ پوری انٹرویو آپ کی ہوگی پنتالیس منٹ میں ان پنتالیس منٹ میں پہلے تین منٹ چار منٹ آپ کے لگتے ہیں ریپو بیلڈنگ میں کیا ہوتی ہے میں بتاؤں گا اس کے بعد پینتیس منٹ میں آپ کو کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں کچھ سٹرکچرڈ سوال پوچھے جاتے ہیں کچھ انسٹرکچرڈ یا سمی سٹرکچرڈ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں اور پھر فینلی آخری کے تین چار پانچ منٹ میں آپ کو کچھ جنرل اویرنس کے سوال کچھ فوج کے بارے میں سوال اور وائنڈنگ اپ ہوتی ہے تو یہ اس پرکار سے آپ کا پورا انٹریویو کا ٹائم 45 منٹ کا بٹا ہوتا ہے ابھی ریپو بیلڈنگ ریپو بیلڈنگ میں کیا ہے کہ آپ کو ready for انٹریو کرنا ہے comfortable کرنا ہے اس لئے کچھ سوال آپ سے پوچھے گا اب جب اس نے پوچھا کینیڈیٹ کو پوچھتا ہے اوکے عرون یا پلیس سٹیڈ آن تھانکیو سر اس نے بول دیا تو عرون تو عرون بولے گا آرون کو نہیں بولنا چاہیے اس جواب میں کہ سر آن فائن بٹھ ہاو بات یو آر یو آر یو کیپنگ گوڈ عرون کا کوئی حق نہیں بنتا آئیو کو پوچھنا اس کا صرف اتنا جواب دیں گے آئیو فائن تھانکیو سر کوئی کرٹسیزم نہیں کرنا ہے سر آپ کا mess food is very bad آپ کے washrooms are lousy your linen is not good your sense of timing hair is not good general hygiene and sanitation is not good آپ کو کوئی چیز کو کرٹسیزم نہیں کرنا ہے SSB کے اندر پھر اس نے اس نے پوچھا which place do you come from تو لوگ complain کرنا شروع کر دیتے ہیں سر i come from ڈیلی ڈیلی has got lot of pollution ڈیلی has got lot of traffic and all kinds of things آپ ڈیلی کے اندر جب بات ڈیلی کی کریں گے تو ڈیلی میں 1 million اچھے پوائنٹس ہیں آپ ایک pollution کو اور ایک traffic کو لے کے بات کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا focus کہاں جا رہا ہے negativity پہ جا رہا ہے تو غلط ہو گیا اس لئے آپ کو کوئی criticize نہیں کرنا ہے during the process آپ ڈیلی کے پچاس اچھی چیزیں بتائیے اور کیسے آپ کو میں تیار کروا ہوں گا کہ کس پرکار سے آپ کو اپنے place کے بارے میں بتانا ہے آپ سے کوئی complaint آپ کو نہیں دینی ہے اب لوگ چھوٹا سا سوال پوچھتے where are you from تو وہ describe کرنے رکھتا ہے I come from this place, this place or this place is famous for this نہیں بولنا ہے علت ہویا ہے normal طریقہ کیا ہے suppose کوئی مجھ سے پوچھے where are you from تو میں بولوں گا sir I am from گڑگاؤں میں یہ تھوڑی کہنا شروع کر دوں گا sir I am from گڑگاؤں and گڑگاؤں is so many kilometers from this place and data has got so much of population مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پوچھا ہے ہی نہیں ہے صرف اس نے یہ پوچھا where are you from بتا دیجئے I am from گڑگاؤں جب پوچھے tell me something about گڑگاؤں تو بتائیے لوگ کیا گلتی کرتے ہیں لوگ گلتی کرتے ہیں اس نے پوچھا where are you from تو کہنے لگا sir I am from گازیاباد پھر اس کو بھی orient کر رہا ہے sir close to Delhi جبکہ ضرورت نہیں ہے everybody knows where is گازیاباد superfluous ہو گیا پھر اس نے بولا further define کیا capital of our انڈیا بلکل گلت ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر کہتا ہے گازیاباد has a population of 3 lakhs پوچھا ہی نہیں ہے یعنی کی آپ وہ answers دے رہے ہیں جو پوچھے نہیں گئے کیا پوچھا گیا تھا where are you from simple answer ہے I come from گازیاباد دوسرے candidate سے پوچھا where are you from sir I am from وارانسی and وارانسی is famous for this 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 کوئی ضرورت نہیں ہے sir I come from Kerala state of India کیا یہ صحیح format ہے نہیں بلکل گلت ہے sir I come from Haapur Haapur is 28.73 degrees north and 77.77 degrees east یہ کوئی کہنے کا طریق ہی نہیں ہے گلت ہو گیا okay تو اس طرح کر کے وہ further اور informal اور انتھیوزیازم میں آکے and sir I am glad to tell you Haapur is this 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 not required تو کہنے کا مطب یہ ہے آپ کو وہی answer دینا ہے جواب سے پوچھ رہا ہوتا ہے چوسی قیقوش سنگیب موسیقی